تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہمیشہ ظالم کے ظلم کو ملا کر دیکھ لیں اور مظلوم پا کیے گے حیر کو تاریخ یاد رکھتی ہے پچھلے کچھ دنوں میں پرنس کانفرنس کا ایک عجیب تماشا شروع ہو چکا ہے پٹی آئی مرکزی قیادت پر چھوڑ کر جا رہی ہے یہاں معاملہ دو طرح کا ہے ایک کچھ لوگ دل سے اتر رہے ہیں اور دوسرا کچھ لوگ دل میں بیٹھ رہے ہیں نانی بیچاری اپنے جلسوں میں قرائے کے بندے اگٹھے کر کر موں پھلا کر کھڑی ہو جاتی ہے پٹی آئی نوجوان اس کے جلسوں میں گوس کر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور موتر ماں کے موں پر اس کی بے گیرتی کی جا رہی ہے وہ مست کلندہ شان کر رہی ہے نانی کے جلسے میں قرائے پر حاصل کردہ لوگ نون لی کے نہیں بلکہ پٹی آئی کے ہیں کچھ لوگوں نے نواز شیپا اس نعرے کا تقاضہ گیا کہ تمہارا باپ کہاں ہے وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آئے گا ایک پیر جنہے لندن وچھ رکھیا اور ایک پیر پاکستان وچھ بھی رکھے یہ نعرے کا تقاضہ ہے ہم نے اس کو مکمبل نہیں بول سکتے مگر بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ نانی کے مجمع میں جا کر نانی کے حلاف نعرے لگا کر واپس آج جاتے ہیں شگر لگانے کے لیے پنجابی منڈے ہی کافی ہیں لیکن پنجابی منڈوں نے اپنی دلیری کی مثال قائم کار دی ٹک ٹاک بنا دی اور وائرل کار دی پٹی آئی کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس وقت پٹی آئی بہترین جماعت ہے نانی صاحب کچھ کروا کر کہتی ہے کہ وہ عوام مقبولیت حاصل نہیں کر سکتی لیکن ٹک ٹاک اور ان لڑکوں نے نانی کا جینا حرام کار دیا اور نانی کا حیال گل ثابت کار دیا ان کی مقبولیت کے بعد بھی ان پر زمین تانگ کار دی گئی لوگ نانی کے جلسے میں کھانا کھانے کے بعد بھی اس کو بغیرت کرنا اپنا سواب کا کام سمجھ رہے ہیں ٹک ٹاک امین سٹار ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ٹک ٹاک نے ان کا جینا حرام کار دیا ہے ٹک ٹاک پہ ہر طرف عمران ہانی عمران ہان ہے پاکستان تو پاکستان ہے بلکہ عرب ممالک میں بھی لوگ عمران ہان کے فین ہیں اور ان کے دوانے ہیں وہ عمران ہان کی ویڈیو وائرل کرتے جا رہے ہیں ہاں صاحب کی اب بھی تک مقبولیت عام ہے جب عمران ہان نے شمالی علاقہ جات کا ذکر کیا تھا تو عوام نے ٹک ٹاک ٹویٹر ان کی تصویروں سے بار دیا تھا اس وقت عمران ہان مقبول ترین لیڈر ہے عمران ہان چوتھی نسل کا بھی ہیرو ہے ان جوکروں کے جلسوں نے عمران ہان کو اور زیادہ مصبوط بنا دیا ہے ان جوکروں کی ساری چالیں پھر سے ناکام ہو رہی ہیں ان جوکروں نے اس قوم کے اتنے دل مصبوط کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں عمران ہی عمران ہے ہم عمران ہان کے لیے جان تک اپنی قربان کر دیں گے لیکن ان جوکروں کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے ان کی اتنے زیادہ بیستی ہوتی رہتی ہے یہ اتنے بیستے ہو چکے ہیں ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ اب ہم پیچھے ہو جائیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی سیٹ فتح کر کے ہی رہیں گے وہ ہان ہی ہے جس کے اندر اتنا حوصلہ تھا جس نے اپنی سیٹ ہوتی ان لوگوں کو دی جیسا کہ ناظرین اگر آپ پر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ایڈو کو لائک بیل اگنے پر زیادہ کلک کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہن سکے تینکیو